بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کا میسی ہے کہ ایٹ مینز جی سر آڈیبل شاہین آسیم ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا کچھ سیکنڈز لگتے ہیں اس کو آپ کا میسیج یہاں پہ پہنچنے میں سو اللہ کی نام سے شروع کرتے ہیں and welcome to all of you آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاکسک پیپل کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اور جیسا کہ ان ویبینارز کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اویرنیس دی جائے آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ کسی بھی شعبے کے بارے میں آپ اچھی طرح جان سکیں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے سائیبر کرائمز کے بارے میں بات کی پھر اس طرح دیگر موضوعات پر ہماری بات ہوتی رہی اور اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اس قابل بنایا جا سکے کہ آپ دوسروں کے بیہیویر کو جج کر سکیں سیکنڈلی کسی سے بلیک ملنا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی انڈیویجویلٹی یا اپنی انفرادیت آپ لوگ قائم رکھ سکیں آج کا ہمارا ٹاپک عموما ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جاننے والے ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار ہمارے بڑے قریبی عزیز ان کا رویہ اس طرح کو ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یعنی توڑ کے رکھ دیتا ہے آسان الفاظ میں ٹھیک ہے جیسے اس میں پھر بہت سی ریزنز ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے تو وہ بہت اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہوں لیکن کسی طرح دوسروں کے سامنے وہ آپ لوگوں کی برہیاں کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ سارے کا سارا یہ ریزنز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بڑا شاکٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے ٹھیک ہے؟ ایک سارا سی اگزیمپل دوں گا آپ کو مثال کے طور پر آپ مارکیٹ گئے اور آپ نے کیا خریدنا تھا کوئی بھی الیکٹرک اپلائنس خرید نہیں تھی چلیں موبائل فون کر لیتے ہیں سپوس آپ نے موبائل فون خریدنا تھا آپ مارکیٹ گئے وہاں پہ دو تین شاپس آپ گئے چیک کیا موبائل فون گھر لے آئے آپ گھر آ کے کیا دیکھا آپ نے گوگل سرچ کیا تو اس کی پرائیس آپ نے دیکھی پتہ چلا کہ اس کی پرائیس تھی منتالیس ہزار ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جس شخص نے جس تکاندار نے آپ کو دیا ہے اس نے آپ کو ففٹی ٹو تھاؤزنٹ کا دیا ہے اور وہ بھی بڑے اقسان چڑھا کے اور بڑے نخرے دکھا کے ایک دم کیا ہوگا کہ آپ کا دل ٹوٹ بھی جائے گا سمجھ لیں اور فرسٹ آف آل ٹھیک ہے پیسے کا تو نقصان ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اعتماد ٹوٹتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بے وقوف کیوں بنایا گیا ہے یعنی میرے ساتھ دھوکھا کیوں ہوا ہے ٹھیک ہے پیسہ وہ ایک سائٹ پہ ہے اب وہ ہو سکتا ہے کہ صرف دس روپے بیس روپے اتنا ہی ہو لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو اگرام تھوڑا سا اور سینیریو میں لیں کہ سپوس آپ کے کوئی کلیک تھے انہوں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا اس بندے کا تو یا وہ ہی آپ کے کلیک تھے جن کا وہ شاپ تھی موبائل کی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کا دکھ اور زیادہ ہوگا کہ میرے جاننے والے نے میرے ساتھ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ عام یعنی ہمارے روٹین میں ایسے معاملات آتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں تو ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے قریبی آپ کے رشتے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ جس کو ہم کہتے ہیں جڑیں کاٹنا ٹھیک ہے وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اتنے قریبی ہو کے اور پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو یہ disappointment یہ آپ کی نیچرل ہے ٹھیک ہے نا یہ قدرتی چیز ہے اسی چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ toxic behavior ہے کیا اس کی reason کیا ہوتی ہے پھر اسی طرح کون سے ایسے traits ہیں عدات ہیں جن کے وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس بندے کا رویہ toxic ہے ٹھیک ہے اور end پھر ہم discussion کریں گے کہ اس صورتحال سے ہم deal کیسے کر سکتے ہیں یا ایسے لوگوں سے ہم deal کیسے کریں گے تاکہ بہتر طور پر ہم ان کو دیکھ سکیں یا بہتر طور پر ان کے ساتھ ہم جا سکیں اوکے تو اب اس میں سے جو سب سے ضروری چیز ہے اچھا سب سے پہلنا ہوں یہ بات دے گا کہ سب کو میری آواز آ رہی ہے and you can ask جی راسبہ welcome to you اوکے yes sir that's great اچھا اب اس میں یہ کہ ابھی یہ ہے if there is any question تو وہ آپ یہاں پہ share کر سکتے ہیں and secondly if there is some اور دوسرا یہ کہ my whatsapp number is also there میں یہاں پہ share کر رہا ہوں آپ مجھے personal بھی message کر سکتے ہیں 9744771 اوکے so this is my whatsapp number تو ابھی اس ویبینار کے حوالے سے پاریزمپل کر آپ یہاں پہ question نہیں پوچھنا جاتے تو آپ کو بغیر نام کے آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو guide کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ toxic لوگ بندے کیوں ہیں جی راسبہ بسری والیکم السلام ورحمت وبرکاتو سو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے اسے بھییویئر کی جس پلیز شیئر یور پوائنٹس یہ مثلا کیا ریزن ہے کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اتنا مثلا زہریلہ بھییویئر ان پہ ہوتا ہے what could be the reason جی یہاں چیئر باکس میں لیکھتی جی پلیز یا مائک آن کر کے بولنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے وٹس اپی مجھے آپ بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کچھ ریسپانسز آئے ہیں سو تو سب سے مہینی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا بھییویئر ایک سے بن دے گا تو پہلی بات ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک مجھے بات بتائیں کہ خاندان میں اگر کئی بندہ بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کیا ہم اس سے تمام رابطہ تمام رشتہ توڑ دیں گے یا کیا ہم اس کا خیال کریں گے ٹھیک ہے تو اب اس میں سے ورن میٹ وارسپ میں سے دیکھ رہوں جی 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 نیٹ ٹیشو اچھا تو اس کی کیئر ہم کریں گے ٹھیک ہے نا ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ کیوں بیمار ہوا ہے کیا وجہ ہے کیس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس چاہیں گے ٹھیک ہے اس کو ہر ممکن کوشش کریں گے پوری سپورٹ دیں گے تو اسے رہے یہ جو آپ پر ٹاکسک بیہیوئر ہوتا ہے بیسکلی یہ بھی ایک سم کی بیماری ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی ریزن دیکھنی ہوتی ہے تو پہنی جو ریزن ہے وہ آپ کی جو فرسٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ٹاکسک پیپل کسی نہ کسی ٹراما یا کسی نہ کسی سٹریس سے گزرے ہوتے ہیں یا گزر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سادہ سی ایکزیمپل آپ دیکھیں آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور آپ نے جواب پر جانا تھا صبح اٹھے تو کیا ہوا رات کو آپ نے سپوز آپ نے کپڑے پریس نہیں کیے تھے آپ کا یہی ٹھیک ہے کہ صبح بجلی ہوگی جلدی جلدی میں کپڑے پریس کر کے اور نکل جاؤں گا اب ہوتا کیا ہے صبح کیا ہوا کہ صبح بلکل سمجھے you are very right to hide their complexities maybe you are very right اب صبح کیا ہوا کہ صبح light چلی گئی اب کیا ہوا آپ کے پاس کپڑے پریس کرنے کو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے کسی طرح بھاگ دوڑ کر کے یا اچانک light آئی بٹ اس وقت کافی وقت دوزر چکا تھا بھاگتے ہوئے stop پر آئے stop پر بتا چلا کہ جو بس ہے وہ بھی آپ نے میس کر دی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ دفتر آپ آفس پہنچے اور تقریبا آدھا پونان ہٹالیٹ ہو چکے تھے وہاں پہ وہ بڑے یعنی ایک شرمندگی کا احساس پھر میں بھی آگے سے ہارڈ ڈیٹ آپ کے لیے کہ جو باس تھے آپ کے وہ بالکل مین انٹریس پہ کھڑے ہیں اور ان کی نظریں جو ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ حالات نازل ہیں اب کیا ہوگا کہ ان سب چیزیں these are the reasons کہ اب جہاں پر بھی آپ کو ذرا سے مسئلہ ایک دم آپ نے ہائیپر ہو جانا ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس یہ آپ کا سہارا بنے گی یہاں پر ایموشنل انٹیلیجنس کے والے سے بھی ہم کچھ بات کر چکے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ ہم مزید سیشنز بھی کریں گے کہ ایموشنل انٹیلیجنس یعنی جو ہی اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو آپ اس کو انیلائز کریں کہ اس طرح کا بیہیویر ہوگا ایسے ہوگا اور ہم اس کو اس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سیچویشن میں اگر آپ ہائپر ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کو ہم نے ماننا ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلی جو ریزن ہے ٹاکسک پیپل کی وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی سٹریس یا ٹراما سے ازر رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جیسے ایک بندہ بیمار ہو اب آپ کو بتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو ہر جیس بڑی بری لگتی ہے یعنی گھر میں بچوں کا شور اس پہ بہت چیز چلائے گا دوستوں کے ساتھ جانے کا دل نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ایک بس یہ نہیں اپنی اس کو جب پڑی ہوتی ہے تو وہ کئی اچھی اچھی چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہائپر ہو جاتا ہے دوسری امپورٹنٹ ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی یہ جی جیلیسی حسد کرنا ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کے ساتھ والے یا جیسے ساتھ والوں کو دیکھتے ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو بھائی ہیں اب ایک کے بچے نہیں پڑ سکے یا پیچھے ہیں دوسرے کے بچے آگے پڑ گئے ہیں ایکسی اچھی بوسٹ پہ چلے گئے ہیں تو کیا ہوگا اس جیلیسی کی وجہ سے اس میں وہ ٹاکسٹی یا وہ ٹاکسٹی بیہیویر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے اسلام میں حسد کرنے سے مانا کیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں حسد سے مانا کیا گیا حسد کرنے سے مانا کیا گیا تو یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب اس میں جیلیسی کی وجہ سے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے وہ ان کے بیہیویر میں چینج آ جاتا ہے تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ مختلف معاملات میں مداخلت ٹھیک ہے تو مداخلت اس میں کیسے ہوگی کہ میٹے پانٹسمنٹ جوئن کر رہے ہیں پر ان کو ایشو ہو رہا ہے اچھا تو اب اس میں سے یہ ہے کہ نہ ہو یعنی دوسروں کے معاملات میں مداخلت یہ ایک وجہ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں میں کیونکہ ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ فلان ہے ایسا کر دیا فلان ہے ایسا کر دیا اچھا اس کا فلان یعنی ایڈمیشن ہو گیا وہ ہو اچھا اس کی جواب لگ گی ٹھیک ہے تو یہ سارے کی ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ زہر پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نی جیسے سام کا زہر ہوتا ہے نا ہم اسے بچتے ہیں ہماری باتوں کے ذریعے یہ ہمارا زہر دوسروں تک پھیل جاتا ہے اسے ہم ان دوسروں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور کیا ریزنز ہو سکتی ہیں پارٹسپینٹس آئی وانٹ ٹو نوہ یور پوائنٹ آف یو اس کے علاوہ جی پارٹسپینٹس برکل جو آپ کے مائن میں آتا ہے وہ یہ میس بہیویر ٹھیک ہو گیا جو آپ کے مائن میں آتا ہے لکھتے جائیں it's not a class یعنی ہم نے برکل آسان الفاظ میں برکل ایک عام طریقے سے آپ اس میں بات چیت کرنی ہے ہم 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 سمیہ پرائیڈ یہ برکل یہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا تو یہ برکل یہ ریزن ہے مثلا انسان اپنے غرور میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جو کچھ ملنا چاہیے مجھے ملنا چاہیے جو سہود ہیں وہ مجھے بھی ملیں ٹھیک ہے کوئی دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل گیا ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے اس کے علاوہ ایک اور ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی احساس محرومیت تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے بیہیوئر میں بڑا ٹاکسک پن یا وہ ایک ٹاکسک بیہیوئر ان کا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ایشوز اس میں ہوتے ہیں اور وہ جب بھی ایک اس سے ملیں گے کوئی نہ کوئی بوری بات کوئی نہ کوئی ایسی بات یعنی اگلے کو پنچ کرنا جو اگلے کو تن بدن میں آگ لگ جانا تو اس طرح کے بیہیوئر اس میں آ جاتا ہے اور ایک اور جو ریزن ہوتی ہے جو بڑی کامن ہے وہ ہوتی ہے ان کی لو سٹین وہ اپنے آپ کو کم تر خیال کر رہے ہوتے ہیں یعنی بظاہر لگے گا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اوور کر رہے ہیں لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے اندر سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یوز لیس ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ایسا بیہیوئر رکھتے ہیں تو کریئیٹ ڈراما یا اس طریقے سے وہ پھر آپ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چند ایک ریزنز میں نے آپ کو بتا دی اور اس میں سپیشلی جو آپ کی آ جاتی ہیں ڈراما ہے سٹریس ہے جیلسی ہے انٹرفیرنس ہے لو سٹیم ہے اکساس محرومی ہے جن کی وجہ سے لوگوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا رویہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ دوسروں کو نیچہ دکھانا ٹھیک ہے ہمیشہ اچھا اب ایسے لوگوں کو ہم پہچان کیسے سکتے ہیں تو پہچان بڑی آسان ہے ٹھیک ہے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی ہے کہ ہمیں ہر ایک کو زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے اگر ہم رشتوں میں دیکھیں جیسے میں آپ کو تو ہوتی ہے بہت زیادہ کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں ہیں تو آپ کے ترانے گا رہے ہیں آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے پیچھے جاتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے یہ ایک کامن بیہیوئر ہے یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس چیز کو یہ نہ سمجھا کریں کہ فلان ہے میرے سامنے تو وہ ایسا کہہ رہا تھا پیچھے جا کے اس نے ایسا کیوں کہہ دیا تو یہ ہم آگے اس میں جا کے ڈسکس کریں گے کہ ایسے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے لیکن یہ ایک ریزن ہے کہ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس میں دیکھنا ہے پہچاننا ہے ٹھیک ہے جیسے ایک زمپل میں نے آپ کو سامنے کی دیئی نا تو اب سامنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے کہیں دور سے بھی نظر آجے نا ہم کہتے ہیں نہیں اس سے مجھے بچنا ہے کٹ لے گا تو فوری طور پر اس کا علاج کروایا جاتا ہے تو سیم اس دا کیس کہ ایسے لوگ جو آپ میں نیگٹیوٹی بھار رہے ہیں جو آپ کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کر رہے ہیں ان سے آپ نے ڈیل بھی کرنا ہے اچھا اب پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ منپلوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی منپلیشنلز میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ پہ حاوی رہنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے اگلی چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ججمنٹل ہوتے ہیں یعنی جو کام آپ نے کیا وہ کیا کریں گے کہ وہ اس میں ججمنٹل ہی رہیں گے ٹھیک ہے ججمنٹل مینز کہ دوسروں کو ہر وقت ہر بات پتانے دینا ہمیشہ دیکھنا کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے کیوں ہوا کہاں جا رہا ہے کیسے ہوا کس سے ملا ہر چیز لیکن اپنا احساس ان کو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اپنا ان کا بہیوئر کیسے ہے تو اس چیز پہ ان کو احساس نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک اور اہم نشانی ایسے لوگ کی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے یعنی جیسے محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے نا تو ایک دم وہ کوئی ایسی بات کریں گے سپوز جیسے ایک سٹوڈنٹ ہے میں آپ کو اگزیم بھی کیونکہ میرے پاس سٹوڈنٹ بھی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے سپوز آپ کی کسی سبجیکٹ میں سپلی آگئی ٹھیک ہے آپ ایم ایسی کر رہے تھے ایم فل کر رہے تھے آپ کا سمیسٹر فریز ہو گیا سپلی آگئی کوئی اور ایشو ہو گیا اب ان کو پتہ بھی ہوتا ہے اس چیز کا لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری ایم احفل میں بیٹھے ہوئے ہاں جی اچھا ہاں وہ سنا تھا کہ آپ کا سمیسٹر سیز کر دیا یونیورسٹی والوں نے آپ نے اسائنمنٹس نہیں جمع کروای چھو پیبر بھی آپ فیل ہو گئے تھے تو کیا بنا اس کا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک کامن بیہیویر ہے ایسے لوگوں کا کہ وہ آپ کو یعنی ایسی چیز جو دیکھیں نیگٹیو پوائنٹس یا ایریاز اف ایمپروومنٹ ہم سب میں موجود ہیں اب جو آپ کا ویل ویشر ہوگا وہ آپ کو ایک پوزیٹیو ویسے سمجھائے گا آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کرے گا دیکھیں جو ٹاکسک بندہ ہے جس کے فطرت میں ہی زہر بھرا ہوا ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس ایریہ کو سپیچلی فوکس کر کے آپ کو دوسرے لوگوں کے سامنے کم تر فیل کروانے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ آپ نے کرنا ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کبھی آپ سے معافی نہیں مانگیں گے یا مانگیں گے بھی تو جز یعنی دل سے معافی نہیں مانگیں گے یعنی ان کو پتہ بھی ہوگا کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ برا کیا ہے اپنے بیہیوئر کا اندازہ بھی ہوگا لیکن کبھی بھی وہ معافی نہیں مانگیں گے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے جیسے ایک عام مندہ ہوتا ہے نا مثلا غصے میں ہو گیا کبھی کبھی کوئی بری بات کہہ دی تو وہ فوری طور پر جب نارمل ہوگا ایک دم آپ پر پاس آئے گا ٹھیک ہے آپ سے معافی مانگے گا نہیں سوری بس کچھ گذر کی پریشانی تھی ٹھیک ہے اس جیسے میں اپنے ٹینشن میں تھا تو مجھے آپ سے ایسا بیہیوئر نہیں رکھنا چاہیے تھا تو مجھے ریئیلی دکھ ہے تو کائن لی آپ مجھے معاف کرنے ہیں انشاءاللہ ایند آباد ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ایند آباد ایسا ہوتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں یہ کبھی بھی آپ سے معافی نہیں مانگتے یعنی ہمیشہ وہ بھی سمتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اگری جو چیزیں یہ اگریشن ان میں ہوتی ہے اگریسیو ہوتے ہیں کہ آئی ایم در آئیٹ وان ٹھیک ہے میری بات ہی صحیح ہے میں ہی سب سے اکل اکل میں ہوں اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کہیں پر بھی بیویٹھ ہو نا ان کی آداد سے ان کے عطوار سے ان کی باتوں سے یہ ہی لگے گا کہ ان سے بڑھ کر ان جیسے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا جو مرضی کر لے لیکن ان کے مائن میں یہ چیز آئے گی کہ ہمارے جیسے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ان کی کچھ ہیں پھر اس کے علاوہ نیگٹیوٹی ان کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ نیگٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوote کردار میں سختی ہوتی ہے یعنی سخت بیہیبئر تام یعنی جو میں نے کہہ دیا وہی ہونا نہ ہے اسی طرح ایک اور جو کام ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی یہ لوگ آپ کو argument سے قائل نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ toxic behavior آپ کے باس ہو سکتے ہیں sometimes maybe آپ کے parents ہو سکتے ہیں آپ کے بھین بھائی ہو سکتے ہیں وہ ہمیشہ جو فیصلہ کریں گے وہ غصے میں کریں گے ٹھیک ہے یعنی جو ہی آپ ان سے کوئی پوچھیں گے کوئی argument ہو گیا تو ایک دم وہ غصے میں آ جائیں گے کبھی بھی وہ argument کا جواب argument سے نہیں دیں گے جی باتیں سمجھا رہی گی یا کوئی نہیں yes sir یہ شاہین آسم کا response آ رہا ہے باقی کدھرے سارے کے سارے لوگ یہ پیسی یونیوریسٹی کی workshop نہیں ہے کہ آپ نے وہ on کر کے اور پھر چلے جانا ہے yes sir آ رہی ہیں that's great ٹھیک ہے نا تو you have to participate yes sir جی جی sir ادھر ہی چلیں چلیں that's great اور مجھے بتا چل گیا کہ آپ سب لوگ ادھر ہی ہیں ٹھیک ہے head topic ہی اسی طرح کا ہے تو okay you have some net issues چلیں it's okay انشاءاللہ recording will be available وہ میں اس کو upload کر دوں گا آپ نے اس پہ youtube channel پہ تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو اب اس میں سے کہے ان لوگوں میں کیا ہوگا کہ ایک دم غصہ ٹھیک ہے مثالکتر پیاد کہیں گے نا آپ ان سے بات کے آپ نے مجھے یہ کیوں کھا ہے ایک دم وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس چیخنے چلانے کی وجہ سے وہ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کی ایک نشانی ہے پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو کچھ ہم comments کر رہے ہیں negative pass کر رہے ہیں کہ اگلے بندے پہ کیا غزر رہی ہے ٹھیک ہے نا یعنی ان کے وہ موں کے ساتھ وہ اس کو یعنی atomic bomb سمجھ لیں یا ایک gun fit ہوتی ہے وہ ٹھک 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 جو آگے آتا ہے بس fire اس پہ کرتے جاتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ان کے موں سے نکر رہے اس کا اگلے بندے پہ کیا اثر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ these were some of the points کچھ میں نے ان کے خصوصیات آپ کو بتا دیں اور بھی کافی ساری ہیں لیکن یہ ہے کہ these are some of the important points کہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ایسے deal کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب next جو ہماری phase آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے deal کیسے کیا جائے ٹھیک ہے اب sometimes آپ کا toxic behavior ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو direct آپ کے ساتھ involve نہیں ہے ٹھیک ہے means آپ کے دور کے کوئی رشتہ دار ہیں جن سے کبھی کبھی واسطہ آپ کو پڑتا ہے office کے colleagues ہیں یا ویسے راہ چلتے مارکیٹ میں بس میں کہیں پہ ایسے لوگ اسے واسطہ پڑ گیا ہے تو ایک تو وہ قسم ہے دوسری قسم وہ ہے کہ جن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے آپ کی close relations ہیں ٹھیک ہے office ہیں آپ کے باس ہیں آپ کی colleagues ہیں آپ ان کے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے تو دونوں کو deal کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی expectations level وہ آپ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے کہ آپ ان سے کیا expect کر رہے ہیں کیا آپ ایک مچھلی سے expect کر سکتے ہیں کہ وہ درخت پر چڑ جائے گی climb کر جائے گی یا کیا آپ ایک بندر سے پکو رکھتے ہیں کہ وہ سمندر میں جا کے تیرتا رہے گا سمندر پانے کے اندر وہ زندہ رہ جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس میں سے یہ ہے سر رہنا تو اسی society میں ہے اور ان کے ساتھ optimistic بھی رہنا ہے second point is much important جی جی تو اب اس میں سے یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے تو کوات نہیں رکھنے یعنی مثال کے دور پر any toxic behavior is there جیسے مثال کے دور پر آپ کے ساتھ آپ کا friend یا کوئی دوست بیٹھا ہوا تھا آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا آپ بڑے خوش تھے اچھا بڑا میرا sincere friend ہے ما شاء اللہ اس میں تو بڑی باتیں کی ہیں میرے بارے میں چلیں ایسے دوستوں شہد ایک سی کو نصیب ہوتے ہوں لیکن پتہ گیا چلا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسروں سے مر رہے آپ کے کان میں کوئی بات پڑ گئی یا پتہ چلا کہ وہ تو الٹا آپ کو صحیح برا بلا کہہ رہا ہے تو کیا ہوگا اس کا آپ کو بڑا دکھ ہوگا لیکن پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی عادت ہے یعنی میرے موں پہ آیا ہے میری تعریف میں کرے گا آپ کو دوکھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز لیول اپنا کام سے کام رکھنا ہے جی جی it's common برکل یہ اسی طرح یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے react نہیں کرنا یہ برکل ایک golden principle ہے یہ آپ یاد رکھ لیں لکھ لیں پکا اس پہ عمل کریں کہ toxic people جو مرضی کرتے رہیں آپ نے آگے سے react نہیں کرنا ٹھیک ہے کوئی negative comment آیا ہے آپ اس سے یہ سمجھ کے کہ اس کی اکلی اتنی ہے اس کی essence ہی اتنی ہے اس کی سوچ ہی اتنی ہے آسان سی example ہے تو پہلے میں نے شہر quote کی تھی کہ suppose آپ بازار میں جاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پیچھے سے آپ کے پاؤں پہ زور سے چھڑی لگتی ہے ٹھیک ہے ایک دم آپ پیچھے مر کے بڑے غصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے چھڑی کس نے مالی ہے تو پیچھے کیا چلتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں کہ ایک blind آدمی ہے ٹھیک ہے blind انسان ہے اور ان کی چھڑی وہ ایسے ایسے ہلا رہے ہیں وہ غلطی سے ہلا دی ہے تو ایک دم آپ کا جو غصہ تھا وہ رحم میں positive جذبات میں بدل جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مار بھی رہے ہوتے ہیں مثلا آپ کی چہرے پر بھی sometimes slap کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے زور زور سے مار رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیوں چونکہ اب ہمارا سوچنے کا انداز بدل گیا ہے تو اس طرح آپ ان لوگوں کے سوچنے کا انداز بھی یعنی آپ نے بدلنا ہے آپ نے react نہیں کرنا ہے جتنا زیادہ react کریں گے it means کہ آپ ان کو encourage کر رہے ہیں کہ جی آپ کا behavior مجھ پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے اور جیسا آپ کر رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گا تو آپ نے react نہیں کرنا ہے اگلی بات یہ ہے یہ boundaries اپنی set کریں یعنی ایسے رچتے جس کے ساتھ آپ جن سے آپ گزارہ نہیں کر سکتے ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو وہاں پہ set your boundaries یعنی صرف سلام دعا کی حد تک یا کام سے کام interaction یہ آپ کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے انسان سے اچھے انسان جو آپ کے ہمدرد ہوں ان سے آپ guideline لے سکتے ہیں یعنی میرے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے اور مجھے یہ بڑی چیز pinch کر رہی ہے تو میں اس کو کس طریقے سے deal کر سکتا ہوں ٹھیک ہے online courses are available مختلف websites پر یہ چیزیں available ہوتی ہیں آپ کسی بھی شخص سے جو آپ جسم کو آپ سمجھتے ہیں کہ he is a reliable person تو ان کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں اور ان سے آپ help لے سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کوئی چیز share کرتے ہیں تو اس سے کافی حد تک آپ relax ہو جاتے ہیں یعنی آپ یہ ہے کہ آپ کے دل کا اوبار نکل جاتا ہے آپ relax ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے آپ اس کو بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک important point یہ دیکھنا ہے کہ ہر ایک اس ہاتھ نہیں ٹھیک ہے حالی وہ بندہ دیکھیں کہ جو واقعی آپ کا خیرحہ ہو ٹھیک ہے جو آپ کو صحیح guide کر سکے تو ان کے پاس چاہیں واقعی ہر ایک کو آپ نے اپنی پریشانیاں کہانیاں نہیں سنانی ہوتی ہیں لوگ just for fun سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں یہ فلان میرے پاس آیا تھا پتہ ہے اس کے گھر میں تو بڑے نازک صورتحال ہے اس کی اپنے بھائی سے نہیں بن رہی ٹھیک ہے وہ آیا تھا میرے پاس کہہ رہا ہے بھائی اس کا بڑا تان کرتا ہے اس نے رات کو یہ کہ فلان وہ ساتھ دو چار اور لگا کے نہ پھر مزید آگے اس کو پھیلاتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک reliable person کا انتخاب کرنا ہے اچھا ایک important چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے relations جو آپ پہ بہت قریبی ہوں لیکن آپ کو پینچ کر رہے ہیں تو آپ ان کی اچھائیاں یاد کریں ٹھیک ہے definitely کوئی بھی بندہ برا نہیں ہوتا لازمی بات ہے کچھ points اس میں ہوتے ہیں negative ہوتے ہیں لیکن اچھائیاں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ بھی چیز یاد کریں کہ فلان وقت اس نے میرے ساتھ یہ اچھائی کی تھی تو اگر یہ میرے ساتھ ایسا بھی ہے بھی رہا ہے تو چلیں انٹس ہو کے اللہ مالک ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اللہ تعالی پہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا آپ نے کرنا ہے پھر اس میں اگلی چیز آپ نے یہ رہا ہے you have to critically analyze the behavior sometimes یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو properly deal نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کو ایک negative way میں لے رہے ہوں اس بندے کا behavior جیسے parents بچوں کو ڈانتے ہیں اب یہ toxic behavior نہیں ہے مثلا اتنا زیادہ sensitive بھی نہ ہوں جیسے ایک بچہ ہے نہیں پڑا گلی میں کھیر رہا ہے اس کے والد صاحب نے دیکھا یا والدہ نے دیکھا یا بڑے بھائی نے دیکھا اور اس کو پکڑ کے واپس لائے تو اب یہ toxic behavior نہیں ہے مثلا اب وہ بچہ اگر کہے کہ مجھے دوستوں کے سامنے پکڑ کے اندر لے آئے ہیں ٹھیک ہے تو اب لازمی بات ہے یہ کوئی ان کا ذاتی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ اسی بچے کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہم نے critical analyze کرنا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے تو یہ کچھ points تھے کہ ان لوگوں سے آپ کیسے deal کر سکتے ہیں جی کدھر گے سارے yes any other point from your side بلکہ ابھی آپ ٹھیک ہے بس میری یہ points سر ادھر ہی ہیں that's great اچھا سر یہی ہیں اچھا ابھی سن رہے ہیں آپ کو چلیں that's great اچھا ابھی اس طرح ہے کہ now 10 minutes جو ہم last پہ رکھیں گے جی سر اس میں ہم general discussion کریں گے یعنی یہ ہے کہ important چیزیں میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں جیسا کہ اس کا ویبینار کا topic تھا کہ toxic لوگ آپ کو کس طرح متاثر کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان سے جب تک آپ متاثر ہوں گے متاثر ہوتے رہیں گے تو متاثر ہونا آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو کہیں کہ آپ کو اثر ہی نہیں ہوگا اثر ہوگا لیکن آپ نے deal اس کو کیسے کرنا ہے that is the way ٹھیک ہے تو ابھی if there is some question from your side تو مائک آپ نے unmute کر کے share کر سکتے ہیں if you want to share something regarding this topic وہ آپ کر سکتے ہیں اور کوئی issue ہے تو آپ مجھے direct whatsapp پر بھی message کر سکتے ہیں and اس میں یہ ہے کہ this is my number تو یہاں پہ بھی آپ message کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی personal question ہے یہ جیسے بھی ہے تو انشاءاللہ i will reply in you yeah جی any point from your site اب آج ساری چوب چوب بیٹھے ہوں میں بتا نہیں کیا وجہ ہے عبدال قدو سیاس راسپا نو سر نو question اچھے شاہین آسلم سمیز ری مہناز دس تیخی مرچی ہو is دس یہ کن کا ہے نام اچھا one minute اچھا the best point is to think about some positive things relating them because none is worse yes یہ ایک important point ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں کوئی بھی بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مکمل نہ تو کوئی مکمل خیر میں بٹھا ہے مکمل نہ کوئی شہر میں بنائے یعنی ہمارے کچھ اس میں positive ہوتی ہیں کچھ negative ہوتی ہیں تو اس میں سے یہ کام ہو سکتا ہے جی بلکل جو شیئر کرنا چاہتے ہیں مجھے واتس اپ میسج آئے بلکل آپ کر سکتے ہیں مائک سب نے آنمیوٹ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں السلام علیکم سلام مجھے اس کے بارے میں کچھ شیئر کرنی تھی بات جو میرے ذہن میں آنی تھی جی جی تو سر میں نے جو خود سے یہ کوئسٹن پوچھا کہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو اس کا مجھے یہ آنسر ملا کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تین طرح کی 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 میں ہم ڈیوائی کر سکتے تو فرسٹ آف مجھے یہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ یہ جو ٹاکسک بیہیویر ہیں وہ انسان کے اندر کیسے آتا ہے اور کیوں آتا ہے اور اس کا اپوزیٹ کیا ہے تو لیکن جس طریقے سے ہماری فیزیکل نوریشمنٹ ہماری فیزیکل گروت ہو رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہماری مینٹل گروت بھی ہو رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ تو نو ڈاؤٹ کے ہماری بچپن کے جو خیالات اور سوچ جو ہوتی ہے وہ اب بھی ہمارے اندر ایک بیچ کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو والدہ نے جس طریقے سے جس شفقت سے اور پیار سے ہمیں پالا اور ہمیں خوشیوں دی تو تو وہ احساس اب بھی ہمارے اندر موجود ہے اور اب بھی ہم اس احساس جب ہمیں ملتا ہے تو ہمیں اسی سے خوشی محسوس ہوتی ہے تو اب جان یہ چاہتا ہے کہ اب بھی اسے ویسی اٹینشن ملے اب بھی وان لین کے طرح لوگ اس کو اپیشیٹ کریں اس ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو ویسی شفقت اور ویسا پیار اپیشیشن میسر ہوتے ہیں اب بھی تو وہ لوگ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں بہت ہیلپنگ ہوتے ہیں اور پوزیٹیف سوچتے ہیں تو خود کو بھی وہ پوزیٹیف رکھتے ہیں اور اپنے اردگل کے جو انوارمنٹ میں بھی پوزیٹیف ہی دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک اس طرح سے لوگ ہوتے تو جو سیکنڈ کٹیگری ہے اس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو اگر ویسی افیکشن کیئر اٹینشن اگر نہ بھی مل رہی ہو تب بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم جو ہیں میچور ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو نور کریں تو لائف ہماری اب چینج ہے اور اس چینج کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور زیادہ تر اس طرح کے لوگ سنجیدہ مزاج حقیقت بسند کہہ لائے جاتے ہیں تو زیادہ تر جو جو ہوتی ہیں اور جو ریسرچ ہوتی ہیں وہ زیادہ تر سنجیدہ مزاج قسم کے لوگ کی ایسے ایسے کانا میں سرانجام دے سکتے ہیں اور جو سر جو تھرڈ کیٹیگری ہے میرے اندازے کے مطابق اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بدولت یا ایسا کہیں کہ ان کی سستی ان کی کاہلی کی بدولت ان کو ویسی اٹینشن یا پیار کیر نہیں مل رہا ہوتا تو وہ اتنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے تو ان کی یہ جو یہ جو خوشیاں ہیں جو والدین کی طرف سے مل رہی ہوتی وہ بھی ان کی کم ہوتی جاتی مگر اندر سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ بچپن میں والدین کی شفقت سے ہمیں خوشی میسر تھی تو یہ جب وہ دوسروں کو خوش دیکھتے ہیں اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں تو پسد کرے ہوتے اور ان کی نعمتوں پر ان کی کامیابیوں پر بس جو ہیں وہ بس جاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیز نہیں مل رہی تو دوسروں کو بھی نہ ملے تو بسیکل یہی لوگ ہی ٹاکسک ہوتے ہیں یہ لوگوں میں تعلقات خراب کروانے میں اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تو جیسا کہ بچوں کو والدین سے دور کرنا تو اس طرح سے جو میان بیوی کے جو تعلقات خراب کروانا دوستوں میں اداوت اور کسی بھی فیکٹری میں کسی کمپنی میں بوس اور امپلوئی ان دونوں میں جو اپس میں جو ایک بھروسی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو بھی ختم کروانے خوشیوں چین جاتی ہیں تو یہی ہوتا ہیں یہی ہوتے ہیں ٹاکسک لوگ اور ایسے ہی لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے جتنا حصہ کے دور رہنا چاہیے برکل آپ نے بہت بہترین بات کی اسپیشلی جیسے والدین اور اولاد کے تعلقات ہیں اس کو بگاڑنے میں یہ بہت زیادہ کام لوگ کرتے ہیں اگر اپنی اولاد کابو نہیں آ رہی یا اپنی اولاد کی طرف سے انہیں خوشیاں نہیں مل رہی تو ایسے گھرانے جہاں پہ والدین اور اولاد کی درمیان بہترین تعلقات ہیں تو ان کے درمیان مز کنسیپشنز پیدا کر کے وہ اپنے آپ اندواز کے تعلقات ہوتے میاں بیوی کے تعلقات ہیں تو کہیں پر بھی اگر آپ سپیشلی دیکھیں گے کہ ہزمین اندوائی ان کے اچھے تعلقات ہیں تو اس کو پوری کوشش کریں گے ایسی لوگ کہ ان کے درمیان کوئی نو بھی ایسی نا چاہ کی پیدا کی جائے جیسے نہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے جس ان کے درمیان بھی ایک پیار محبت سکون والا رشتہ وہ قائم نہ رہے تو اسی لئے حسد بوغز چوگلی نیگٹیو ایموشن دل میں رکھنا حصے مانا کیا گیا ہے تو بہترین بات آپ نے کی اچھ سمئی ہے کہ اللہ جی کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اس کے حوالے کر ہم پوزٹیو رہے بس وہ چین چھون تو ٹھیک نہیں تو اللہ جی کرمے میں بہت کچھ پوزٹیو جی جی بالکل یہ اصل میں آپ کو بہت کچھ پوزٹیو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کوئی اس میں شکی بات نہیں صرف اور صرف آپ بروس ہوتے وہ اللہ رکی ذات پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی چیز چھپانے کے لئے ہرٹنگ سے ہو جائیں ہی 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 بہت ہی ہی جی جی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں احساس محرومی ہوتا اس کی وجہ سے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور دو طریقے ہوتے ایک یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس سلوک کے بعد بنتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے چونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اس نہ ہو ٹھیک ہو گیا تو یہ کچھ ریزن تھیں جس کے وجہ سے ہم یہ چیزیں جاننا ہمارے لئے ضروری ہیں اور کسی کی طرف سے اسلام علیکم علیکم بہت سے لوگ اندر سے ہم سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور باہر سے وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے بڑے ہر ہو ہیں تو ایسے لوگوں سے کیسے بچا جا سکتے ہیں یہ بہر سے تو یہ چیز بھی تھوڑا گائیڈ کر گا برکل اس میں یہ ہوتا گے ان کا بہیوئیر دیکھیں گے ان کی نظروں سے آپ پتہ چل جائے کہ وہ آپ سے جیلس ہیں اب کرنا کیا ہے ایسے لوگوں کا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ موزت این جو آپ کی دو صورت ہیں صورح فلق صورح ناس یہ دیکھیں اس میں حسد نہ بہت پوری چیز موتے ہیں آپ ان کا مقابلہ نہ کریں نہ ان کے بارے میں سوچیں اللہ کا نام لے کے بس چلتے جائیں اپنی ایفٹس جاری رکھیں باقی جو حسد کرنے والا ہوتا وہ کبھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا یعنی ساری دنیا کی دولت بھی اگر اس کے پاس آ جائے نا یہ یعنی یہ اس کی سزائی کافی ہے اس کے لئے اللہ کی طرف سے تو ان لوگوں سے یہ ہے کہ آپ سب سے پہل ہوتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچے ہیں ان کے اگر نیگٹیو پارمنٹس ہیں ان کو ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے باہر نکالیں اور پیچھو نے بات کی والدین اور بچوں کے درمیان تعلقات کو جیسے خراب کی جاتا ہے سال کے طور پر سام ٹائمز ہی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ دوسرا کیا آکے کہتا ہے اس کو اتنا سر پہ جڑھایا ہو ہے یہ تمہاری بیٹی ہے اس کو کالج بھی بھیج رہے ہو اتنا اعتماد اس تاثر ہوتے ہیں بہت زیادہ تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ critical analysis یہ ہمارا بہت ضروری ہے یہ ہم میں موجود نہیں ہے یعنی وہ جو اگزمپل میں کوئی پہلے ویبینار بات ہے کہ کتا کان لے گیا ہے کہ کتا تمہارا کان لے گیا ہے ٹھیک ہے نا کتا آگے آگے بھاگ رہا بندہ پیچھے بھاگ رہا بھاگ 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 ہاتھ کام جب تھوڑا سا ہوش ہے ایسے کان تو میرا ساتھ ہی ہے کتا میرا کان لے کے نہیں گیا تو جب آپ کو کوئی نیگیٹیو یا ایسی چیزیں بھر رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں تو سب سے پہلے اس کو کریٹیکلی انیلائز کریں اور اگر آپ پیرنٹس ہیں اگر آپ بڑے بھائی ہیں بڑی بہین ہیں کسی ادارے کے سربراہ ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت آپ نے خاص طور پہ کریٹیکلی انیلائز کر رہے کہ جو بندہ آپ کو بتا رہے اس کی ریلائیبیلٹی کتنی ہے اور اگلے چیز یہ کہ خود اس کو اپنے طور پہ اس کی ایتھنٹیسی ریچیک کریں کہ واقعی یہ بات صحیح کہہ رہے یا اس نے چھوڑی ہے ٹھیک ہے نا تو جب آپ اس چیز پہ کریں گے اسلام میں اب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان جھوٹا ہونے یہ کافی ہے کہ جو سنے وہ آگے پھیلا دے یعنی اس پہ یقین کر آگے پھیلا آتا جائے تو اس چیز سے ہم نے بچ نا ہے اس طرح سے آپ ان کے بیہیویر سے آپ پہتر طور پر اس کو ڈیل کر سکتے ہیں جی اور کوئی کمینٹ آپ کی طرف سے آج تھکے تھکے لگ رہے ہیں سارے بتانے کیا بجا حالان کی ویکنڈ تھا کل جو ہم آفیس سکول کال جی جا رہے ہیں ویکنڈ پہ اس کی بجا ستمے میں یا وہ سلامت رہے ہیں بلکل سر صحی بات ہے چلیں جی سو تیک یو ویکنڈ 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 اگلی بات یہ ہے کہ اگر بدانہ حسدہ آپ کی زندگی میں ایسی لوگ ہیں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی طرح انشاءاللہ آپ کو پرابرلی گائیٹ کیا جائے گا کچھ پارٹسپینٹس نے لیٹ جوائن کیا تھا ان کے سمری ان کے مجھے بات 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 کیسے لوگ ٹاکسک بنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سٹریس ہوتا ہے پھر ان کو عادت ہوتی ہے ہر ایک معاملات میں داخل اندازی کرنے کی ٹھیک ہے بات کتے ہوتا ہے کہ وہ خود احساس کم طریقے شکار ہوتے ہیں تو کریں کہ جو مرضی آپ کام کر لیں وہ آٹا گونتے ہوئے ہلتی کیوں ہو یہ کیے اور دوسرا بڑی مزی کی تھی اس میں ایک کہانی کہ اسی طرح جو وائف ہے اس نے کیا کیا کہ انڈا بنایا اور ایک انڈا بوائل کر دیا تو جو ہسمنٹ ہوگی لگا کہ نہیں یہ تو امیلیٹ اس کا بنانا تھا تو اگلے دن اس نے سمو کیا کیا کہ دو انڈے لیے ایک کو بوائل کی اور ایک کو امیلیٹ بنا دیا اب جب امیلیٹ اس نے بان گیا تو اب اس نے کیا کہ اس نے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے جس کو بوائل کرنا تھا اس کا تم نے امیلیٹ بنا دیا اور اس کام لیٹ بنانا تھا اس کو تم نے وائل کر دیا تو ایسے لوگ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے ہمیشہ کیا کریں کہ آپ کو کرتے رہیں گے کبھی اپنے بیہیویور پر معافی نہیں مانگیں گے ہمیشہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریر فیل کریں گے ان میں سختی ہوگی ریجڈنیس ہوگی فلیکسیبیلیٹی کہیں پہ نہیں ہوگی اسے میں آئیں گے ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ریزنز ہم نے اس کی بتائیں کہ ان کا اس طرح کا بیہیویور ہوگا اور باقی جو اپنے پوائنٹ ڈسکس کیے یہ سب سے بڑی بات یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے مارا رہا اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہوفولی آپ سب نے کچھ سیکھ ہوگا اگر اور کوئی کوئی نہیں تو ہم سیشن کو انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اوکی ٹھیک ہے پارٹسمنٹس بلکل جی اس کو انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ انڈ ملیں گے نیکسٹ ویکنڈ پہ اسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ خوش رہیں سلامت رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ